وزیر بھی محفوظ نہیں ہے، ممبر محفوظ نہیں ہے، مولوی محفوظ نہیں ہے، دکاندار محفوظ نہیں ہے، طالب العلم، کالج اور سکول اور انورسٹی میں محفوظ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ جوب میں میرا جلسہ تھا اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی میں یہاں کوئٹہ سے جا رہا تھا اور راستے میں جب جوب پہنچے تو شہر سے باہر وہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے ہمارا استقبال کیا اور این استقبال کے دوران ہم پر ایک خودکش حملہ ہوا اور اللہ رب کریم نے لوگوں کو بھی بچایا، مجھے بھی بچایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لاشے اور جنازے اٹھنے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو، اس منصوبے کو ناکام بنایا اور آج میں آپ کے دنویان موجود ہوں تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر حکومت نے عوام کو مسلح لوگوں کے نحم کرم پر کیوں چھوڑا ہے یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سڑکوں پر کوئی حکومت نہیں ہوتی اور افسوس یہ ہے کہ حکومت خود چاونیوں میں، بنگلوں میں، دفاتر میں مخصور ہو گئی ہے اور خود ان کے اپنے تانے محفوظ نہیں ہے پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک طرف دشدگردی ہے ایک طرف دماغیں ہیں ٹارگٹ کلنگ ہے اور دوسرے طرف کوئی حکومت نہیں ہے حکومت چھپی ہوئی ہے اپنے دفاتر میں اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں تنخائیں لیتے ہیں مرات لیتے ہیں ایک غریب قوم نے ٹیکسز دے کر ہر طرح کی سہولیات سے ان کو نوازا ہے لیکن یہ حکومت بری طرح عوام کی جان اور مال کی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے جو حلف اٹھایا ہے این کے مطابق ان کے تقاؤن کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں موسیقا تنخائیں جز قیمت موسیقا تنخائیں جز موسیقا موسیقی